سلام علیکم جی وائس فر امریکہ میں خوش آمدید اس وقت ہمارے کے ساتھ موجود ہیں سابق وزیرہ زمان پاکستان تیریکن صاحب کے چیرمن امران خان آیون سے بات کرتے ہیں پاکستان میں جو ہے اب انتخابات کے لیے مسلسل مطالبہ ہے آپ کا کوشش بھی کریں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا دیکھیں اس وقت تو نون لیگ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں تو ظاہر ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ تو وہ مان گیا ہے ریجیم چینج کا تو انہوں نے مل کے گرائی تھی اس کے بعد سب اکٹھے رہے ہم نے چھتیس بائی الیکشنز میں سے انتیس جیتے ان سب کو ہرا کے یہ سب ایک طرف کھڑے تھے اور ہم نے ان کو ہرایا اور لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گا یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے آپ جب سے حکومت سے نکلے ہیں اور جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں آپ میڈیا کی ہیڈ لائن تو بند رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے سیاسی آہداف نہیں حاصل کر سکے جو کہ آپ کی ایک سیاسی ناکامی ہے سیاسی مخالفین سمجھتے ہیں دیکھیں اس وقت تو ہماری ایک ہی کوشش تھی صاف اور شفاف الیکشن صاف الیکشن تو ہو نہیں سکتے اور شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے لیکن الیکشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے پارٹیز ان کے ساتھ ہیں اب انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹس پنجاب اور کی پی میں جو بنائی ہیں وہ یعنی اتنی جانبدار گورنمنٹس کیر ٹیکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی سارے نیچے جو عملہ ہے وہ بھی لے آئے ہیں جو پولیس والے ہیں وہ لے آئے ہیں الیکشن کی دھاندلی کرنے کے لیے تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ آج عدالت کے اندر کیس ہے اور جو لگ رہا ہے کہ نوے دن سے آگے آپ بونی جائیں گے الیکشنز میں پنجاب اور بختون خواہ میں اور میرا یہ میرا یہ سوچ ہے کہ اگر ان دو صوبوں میں جو کہ چھاسٹھ فیصد پاکستان اگر یہاں الیکشنز ہو گئے تو جنرل الیکشنز کرنے پڑیں گے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم تریمی پلیئرز ہیں آپ کا ان کے پر سو فیصد اعتماد نہیں ہے دیکھیں ابھی تو وہی جنرل باجوا کی پولیسیز چال رہی ہیں اور جنرل باجوا نے تو اب خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے تو اس کے بعد جو گورنمنٹ لے کے ہیں وہ اس نے ملک کا معاشیت کی تو بالکل تباہی کر دی بلکہ ہر طرح ملک نیچے چلا گیا ہے بلکہ آج جو حالات ہیں پاکستان کے ہماری تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہیں جنرل باجوا آپ ٹی وی پہ آکے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے بطور سابق وزیراعظام آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ان کے اوپر بلکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دی ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے جس طرح کہ وہ کوئی معاشرت کے ایکسپرٹ ہیں تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے عوام اور اسٹیبلش پر فیصلے بڑھ گئے ہیں جو ساری قوم سمجھ دی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوا کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے تو اب تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلی لوگوں کے جو لوگوں کا ایک شک تھا بلکہ شک بھی نہیں لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے موجودہ جو ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں کیونکہ آپ کے دورے حکومت نے کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اب دہشتگردی کی وجہ ہے دوستہ ہے یہ تاثر دیکھیں یہ بلکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہیں جا رہی ہیں میں نے پچھلی یعنی دوزار اکیس کی گرمیوں سے میں جنرل باجوا کو وان کرتا گیا کہ افغانستان کا جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا اس کا اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشتگردی ہونی تھی اگر وہ وہاں سیول وار ہو جاتی افغانستان میں اور افغان آمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سیول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا اور میں نے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوا کا ان کو میں کہتا ہے کہ بھی گیا میں نے اپنی ساری کیابنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو ہم بلکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان کیونکہ جب طالبان نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا تیس چالیس ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی اس کے برے اثرات آئیں گے ہماری گرمنٹ چلی گئی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا ہے اور خاص طور پر پختون فاق کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشت گردی نہ شروع ہو جائے جنرل باجوہ کامیاب آرمی چیف تھے یا نہیں لیکن جنرل باجوہ نے ہمارے دور میں جب ہم کچھے تھے تو کئی چیزیں ہم کہتے تھے ایک پیج پہ ہیں تو کئی چیزیں جب سب سے ارگنائز ردارہ فوج وہ گرمنٹ کے ساتھ مل جائے جدر سیول ادارے سارے کمزور کیے گئے ہیں ان دو خاندانوں نے کرپٹ خاندانوں نے بھی کمزور کیا اور مارشل لوہ نے بھی ان کو کمزور کیا تو ایک ہی ارگنائز ادارہ تھا تو وہ جب اکٹھا ہو جاتے تو گرمنٹ ایفیکٹیو ہو جاتی ہے لیکن جو انہوں نے یہ سازش کر کے ریجیم چینج کی جو ریجیم چینج کرنے سے سال پہلے انہوں نے سازش شروع کر دی تھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بہت آج پاکستان میں جو بران ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں ایک عوامی تاثر ہے کہ جو آپ کی اور پریزیڈنٹ ٹرم کی جو ایک فریکوینسی تھی وہ ایک اچھے تعلقات تھے وہ جو بائیڈن کے ساتھ نہیں بن سکے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں بن سکے وہ تعلقات میرے خیال میں افغانستان تھا اس میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جب افغانستان سے ویڈرول کا ٹائم تھا وہ ایک ان کے اندر تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ امریکن نہیں کامیاب ہو سکے افغانستان میں ان کے اندر ایک بہت تاثر تھا ان کی گورنمنٹ کے اندر میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ کوشس تھے تو اس لیے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا ہوتا ہے جنبرو تحریک چل رہی ہے کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں دیکھیں ہم سب کو یہ جہاد یہ جہاد ہے اس وقت ایک ملک کے اوپر فیشزم ایمپوز کی جا رہی ہے کبھی اتنا تشدد کسی پولٹیکل پارٹی کارکونوں میں ہوا ہی نہیں مارشلوں میں بھی نہیں ہوا میں جنرل باجوہ جنرل مشرف کی میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا مجھے جیل میں بھی ڈالا آٹھ دن لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشنس ٹیکٹیکس جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے جس طرح انہوں نے تشدد کیا گیا کارکونوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا ہمارے لیڈرز کو شیخ رشید کو اس کو آزم سواتی کو شباز گل کو فواد چوہدری کو اس کے علاوہ صحافیوں سے چرکی عرشت شریف کا جو قتل کیا ہے ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کیا اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے دبائیں اور دھمکائیں دو طریقے ہیں نا یا انتشار کی طرف نکل جائیں توڑ پھوڑو اور یا پھر ہم پرامن ایک نون وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بڑھو طریق تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا میرے اوپر تو قتل آنا حملہ ہوا ہے تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے اور خاص طور پہ آج کے محول کے اندر میں کئی طور پر سوچتا ہوں کہ جیل میں تو میں تو چلا جاؤں گا کیا یہ اس کا فال آؤٹ گیون کے پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت اور مجھے لگ ایسے رہا کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے لیا جائے چاہے جیل میں ڈالو چاہے ڈسکوالیفائی کرو کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے وائس و ہمارے رہے کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ